پاکستان میں آٹھ فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے تمام ترتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان نے اس بار انتخابی نتائج کی ترسیل کے لیے ایک خصوصی نظام بنائے ہے جسے ای ایم ایس الیکشن منجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے اس کے مکمل طور پر تیار کر لی ہے اس کے تجربات ہو چکے ہیں لیکن یہ سسٹم کام کیسے کرے گا یہ سبتانے کے لیے اس پروجیکٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ساد علی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ساد صاحب یہ بتائے گا کہ یہ سسٹم آسان رفاظ میں بتائے گا تاکہ عام آدمی سمجھ سکے کہ کس طریقے سے کام کرے گا اور کیسے انتخابی نتائج جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے گے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا دیکھیں اس سسٹم کے دو حصے ہیں پہلا حصہ تو جو ہے وہ پولنگ سٹیشن پہ پریزائیڈنگ آفسر جو ہے وہ استعمال کرے گا موبائل ایپ کی صورت میں جب پانچ بجے کے بعد ریزلٹ تیار ہو جائے گا فارم فورٹی فائیو تیار ہو جائے گا تو اس کی وہ سنیپ شوٹ لے گا اور اس کے بعد وہ ریٹرننگ آفسر کو بھی جوا دے گا یہ تو ایک پورشن ہے ای ایم ایس کا دوسرا ای 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 ایس کا پورشن جو سب سے اہم ہے وہ ہے ریزلٹ کمپائلیشن جو آرو آفس میں انہی ہیں یہ تمام ریزلٹس اب آرو کے پاس آئیں گے تو آرو جو ہے ان کو پنچن کرے گا اپنی ڈیٹا انٹری آپریٹرز کے مدد سے سسٹم میں اور اس کے بعد یہ ریزلٹ جنریٹ ہو جائے گا اور پوری پبلک کو اویلیبل ہوگا دیکھنے کے لیے میں ادھر یہ بتانا جاؤں کہ اگر کوئی کنیکٹیوٹی کے ایشوز آئیں گے تو وہ آرو کے لیے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آن لائن بھی استعمال کر سکتا ہے سسٹم کو اور آف لائن بھی استعمال کر سکتا ہے ساتھ سب یہ بتائے گا کہ ماضی میں جساں دیکھنے میں آر ٹی ایس سسٹم تھا وہ بنا لیکن وہ رات کو اس کے بارے میں بہت زیادہ ہوتے رہے کہ وہ رات بارہ بجے بیٹھ گیا بند ہو گیا اس کے بعد کام نہیں کر سکا آپ کا ای 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 سسٹم وہ تمام ان فلاؤز سے بچنے کے لیے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے رک جائے اس کے لیے آپ کے باس کیا سولیوشن ہوئے دیکھیں آر ٹی ایس جو ہے اس سے ہم نے بہت سبق حاصل کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے آر ٹی ایس کو اب استعمال نہیں کر رہے ہم ای 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 ایس ایلیکشن مانجمنٹ سسٹم جو بیسیکلی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دوزار اٹھارہ میں بھی دو سسٹم ہی یوز ہو رہے تھے ایک آر ٹی ایس تھا اور ایک آر ای ایس تھا ریزلڈ مانجمنٹ سسٹم ہمارا جو ای 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 ایس ہے وہ اپ گریڈڈ برجن ہے ریزلڈ مانجمنٹ سسٹم کی آر ٹی ایس والا پورشن جو ہے وہ اس دفعہ آنوریبل کمیشن نے کہا کہ آپ ختم کر دیں اور وہ ہم نے ختم کر دیا اس کی جگہ موبائل ایپ دے دیا دوسرا جو جو ہم نے ریزلٹس جو ہیں ہمارے آر ٹی ایس کی وجہ سے ہم نے اس ریزلٹس سیکھے کہ بھئی کیا کیا بجوات ہو سکتے ہیں جو سسٹم خراب ہو سکتا ہے وہ ہم نے اس دفعہ ذہن میں رکھی اور ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پلان کیا ہے ہمیں امید ہے کہ جو جو انفرسکچر ہمیں چاہیے جس قسم کی بینڈوٹ چاہیے اور باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ ہم نے کیٹر فور کی ہیں اس دفعہ انشاءاللہ ساتھ سب جو ایک سسٹم ہے وہ وہاں پر ایک پریزائنگ آفیسر کے پاس ایک ریزلٹ موجود ہے وہ وہاں پر اس نے آروں کو بجوا دیا اس دن اگر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو اس کا وہ کس طریقے سے اس کا پہنچے گا اس کے پاس اس کے ایم ایس میں اس کے پاس اس کا کیا سولیشن ہے دیکھیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایم ایس کے دو پورشنز ہیں ایک تو موبائل والا جو پریزائنگ آفیسر نے ریٹرنگ آفیسر کو یعنی کہ ہر پولنگ سٹیشن کا جو ریزلٹ آنا ہے اگر اس دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے یا نو سگنل آتا ہے تو اس میں تو ایفیکٹ آئے گا بکاوز ڈیفینیٹلی ہم نے وہ سسٹم اس پہ لانا ہے اگر ڈیٹا نیٹ وک آن رہا تو پھر ہمیں انشاءاللہ ایشو نہیں آئے گا اگر صرف انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر پورا کمیونکیشن سسٹم بھی سیکیورٹی وجہ سے کسی بھی وجہ سے بند کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں پرابلمز آئیں گی دوسری بات رہی آرو کی جس نے مین ریزلٹ کمپائل کرنا ہے اس کے لیے ہم میں کوئی پریشانی نہیں ہے انٹرنیٹ ہو نہ ہو انٹرنیٹ ہو یا نہ ہو ہم اس کو ہم نے جو سسٹم دیا ہے اس میں آن لائن اور آف لائن دونوں اس کو فیسیلٹیز ہم نے دی ہیں وہ ریزلٹ جنریٹ کر سکے گا اس میں انشاءاللہ ساتھ سب اس سسٹم کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے کوئی وہ آپ نے خاصا کام کیا ہو گئی کیا اس کو کوئی ہیک کرنے کا اس کے اس طرح کے خطرات سے وہ تو درپیش نہیں ہے اس کو دیکھیں ہم نے تو انٹرنیٹیل سٹینڈرز کے مطابق سوفیئر کی تمام قسم کی ٹیسٹنگ کی ہے اس کے علاوہ جو بھی ہمیں سیکیورٹیز کے جو ہمارے سوفیئرز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سارے ادھر ڈپلائی کیے میں ہیں ہمارا سیکیورٹی آپریشن سنٹر وہ بہت افیکٹیولی کام کر رہا ہے تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ایسی کوئی اٹمٹ جو ہے وہ آئے اور ہم اس کو پکڑیں یا اس کو میٹیگیٹ کر لیں ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ ہم نے موک ایک سائزز میں بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی تھرٹ آئے تو ہماری کیپیبلیٹی ہو کہ ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس کو میٹیگیٹ کر لیں اس میں جو ریزلٹس ہوں گے ٹرانسمنٹ ہوں گے اور فوری طور پر کا نتائج کا اعلان کیا جا سکے گا یا اس میں کچھ وقت درکار ہوگا دیکھیں اگر کنیکٹیوٹی کے ایشوز نہیں ہوتے پھر تو فوری طور پر تمام ریزلٹس آئیں گے اور کمپائل بھی ہوتے جائیں گے اور تمام ناظرین کو پہنچتے بھی جائیں گے لیکن اب ایشو صرف یہی ہے کنیکٹیوٹی کا اگر کنیکٹیوٹی کا ایشو آتا ہے تو اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے ریزلٹ لیٹ ہوں گے نہیں فیزیکلی ایک پریزائیڈنگ آفسر نے اپنے ریٹرننگ آفسر کے پاس آنا ہوتا ہے اب اس کو جتنا ٹائم لگے گا وہ ایک ٹائم ڈیفینیٹلی لگے گا جو ہم الیکٹرونک ترسیل کی طرف جا رہے تھے وہ نہیں ہو سکے گی لیکن ریزلٹس اس سنس میں لیٹ نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ٹائم پہ ہو جائیں گے اور اگر کنیکٹیوٹی کی صورتحال ٹھیک رہی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ریزلٹس بہت بہتر اور جلدی آ جائیں گے دور دراز علاقے جو پاکستان کے ہیں جیسے بلوچستان کے ہوگے پنجگور کا علاقہ تربت خوزدار وہاں پر سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں اور دوسرا وہاں پر دور دراز ہونے کی ویسے بھی وہاں پر کنیکٹیوٹی کی بھی ایشیوز ہیں تو اس کے لیے آپ نے کچھ الگ سسٹم بنایا سیٹلائٹ کے تھروں یا کسی اور کے ذریعے دیکھیں ہمارے 8.59 آروز ہیں اس وقت ریٹرنگ آف سرز ہیں کیونکہ 8.59 کونسچوئنسیز ہیں تو ساٹھ سے زیادہ ہمارے آروز ہیں جن کو ہم نے سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی دی ہے اور اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پنجگور کا علاقہ ہو گیا ڈیرہ بکتی کا ہو گیا اور بہت سے علاقے پنجاب کے بھی ہیں کے پی کے بھی ہیں جہاں پہ کمیونکیشن اس وقت نہیں ہے تو ریٹرنگ آف سر کو تو ہم نے ادھر سیٹلائٹ کمیونکیشن پروائیڈ کی ہے جہاں تک بعد رہی پریزائیڈنگ آف سرز کی تو یس ان علاقوں میں ہمیں پہلے ہی معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ سیکسٹی سمنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ آن لائن ریزلٹ تو آ جائے گا اگر کمیونکیشن ٹھیک رہی کیونکہ 30% ایریا میں ابھی سے ہی کمیونکیشن ہے ہی نہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے مطلب بہت عرصے سے سیکیورٹی ریزنز اور دوسری ریزنز کی وجہ سے وہاں پر پہلے ہی کمیونکیشن کو مطلب وہاں پر موبائل کمیونکیشن نہیں ہے تو وہاں سے تو ہمیں اتنی جلدی نہیں آسکیں گے سازم آپ کی ٹیم نے اس کے اوپر کافی عرصے سے دو سال کا عرصہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر لگایا اگر آپ کو کہا جائے اور نتائج بلکل سموت انداز میں آسکیں گے کتنے پرشنٹ آپ اس کو دے سکیں گے ہم نے پانچ موک ٹیسٹ کی ہیں اسی لیے کہ ہم دیکھ سکیں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ اس سے ہو سکے گا کہ نہیں ریٹرننگ آفسرز اس سے ریزنٹ کمپائل کر سکیں گے کہ نہیں ہمیں تو الحمدللہ ہر دفع کامیابی ملی ہے جہاں تک بادری سیٹیسفیکشن کی تو روم آف امپرویمنٹ is always there امپرویمنٹ تو انشاءاللہ ہم اس میں کرتے جائیں گے لیکن الیکشن دوزار چوبیس کے لیے جو بھی ریکوائیڈ چیزیں ہیں وہ الحمدللہ ہماری پوری ہیں اور ہم ریزلٹ یا نتائج مرتب کریں گے کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سعاد علی ہمارے ساتھ موجود تھے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں تمام کا تمام سسٹم الیکشن کمیشن آر پاکستان نے خصوصی طور پر بنوایا ہے جس میں مختلف جو انٹرنیٹ کی کمپنیز ہیں وہ بھی ساتھ ان کے انوالف ہیں کسی طرح کمیونکیشن کو بحال رکھنے کے لیے تاکہ ان کا رابطہ مکمل طور پر اپنے آر اوز کے ساتھ رہے اس کی تمام طرح انتظامات کیے گئے ہیں لیکن یہ سسٹم کامیاب ہوگا یا نہیں اس کا آٹھ فروری کو پتا چلے گا لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان کی سفاریز تیاری مکمل ہیں